دانے پانی بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے جا رہی ہے تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی جانے جی تو دوستو ادھر میں نے دانہ رکھا ہوا ہے ایک بڑی بوتل میں تو اس سے یہ ہے کہ چونٹیوں سے محفوظ رہتے ہیں دانہ تو اس میں میں نے ادھر یہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں جیسے جیسے ہم نئے پرندے لیتے جائیں گے تو یہ ڈبیاں ان کے دانے پانی کے لیے استعمال ہوتی رہیں گے انشاءاللہ سے تو بہت ہی بہترین رہائش رہتی ہے پرندوں کی بہت اچھا دانہ پانی ایزی لی اس میں کھا سکتے ہیں کھلے برتن ہیں اور جو چھوٹے پرندے ہیں جیسے بجیز وغیرہ یا چھوٹی سپیروز وہ اس پانی میں نہا بھی لیتے ہیں کیونکہ ڈبی کھلی ہے تو اس میں وہ اچھے سے نہا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کریز پر جو بال نکلتے ہیں ان کے پر نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں کریز والے پر ان کے نکلے ہوئے ہیں اس طرح یہ پر اپنے جھاڑتے ہیں جھاڑ کے یہ نئے پر نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دانہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ چکا ہے اب سے ہم اپنے بسم اللہ کر کے روٹین کا آغاز کرتے ہیں جی دانہ پر نہیں ڈالتے ہیں سب کو ماشاءاللہ سے یہ دانہ ان کو ڈالا تھا تو انہوں نے تھوڑا کھایا ہے اس دانے کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس دانے کو ہم ایز ایٹیز ادھر رکھ دیتے ہیں ادھر ہم اس دانے کو جمع کریں گے تاکہ یہ دانہ ہمارا ویسٹ نہ جائے اور یہ ہم جنگلی کو بوتروں کو ڈال دیں گے تو یہ ہم نے لگا یہ جی ڈبی ادھر سے ہم اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ان کو بھوک لگی ہوئی ہے یہ پانی ہم نے ان کا نکال دینا ہے پانی نکال کے ساف پانی ڈالیں گے ان کو یہ جی ہماری ساف پانی کی بوتل ہم لے آئے تھے سوا دو لیٹر پانی ماشاءاللہ سے سب خانوں میں لگ جاتا ہے نا آئیں سر دانہ کھالیں ان کا ناشتہ ہو گیا ہے جی ریڈی یہ دانہ اور یہ پانی اس طرح بچے کے کلر کو دیکھیں دوستو مجھے تو اس کا کلر بہت پسند آیا آپ بتائیے گا کہ آپ کو اس کا کلر کیسا لگتا ہے تو چلتے ہیں جی ہم اپنے اگلے پیر کی جانب اگلے پیر کو دانہ پانی ڈالتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اگلا پیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ لہوری شرادی کا جو آپ نے دیکھا تھا اب اس کو دانہ پانی ڈالنا ہے اس نے تو ماشاءاللہ سے سارا برطن کھالی کر لیا تھا یہ دیکھیں جی اس نے سارا برطن کھالی کر لیا یہ اس نے کچھرا تھا اس میں وہ نکال دیا اب اس میں اب دانہ ڈالتے ہیں دانہ ہمارا ادھر پڑے دھوری شرادی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دوستو کریز کی وجہ سے ان کے پر ادھر نیسٹ میں گر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کی کریز انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گی جیسے ان کی کریز مکمل ہو گی تو ان کی شیننگ بھی پہترین ہو جائے گی اس شیننگ کے بعد جب یہ ایگز لے کریں گے پھر انشاءاللہ ہمارے شیڈ میں روڑک لے گی یہ اور دوستو یہ کیا ہوا اور نو دانہ پانے کے لیے برطن کھولا تھا اور یہ نکل گیا خیر اب پکڑتے ہیں ان کو یہ بیٹھا ایک اوپر چلا گیا شیڈ کے اوپر اور ایک ادھر بیٹھا ہے کوئی بات نہیں اب ان کو نیچے جب باقیوں کو دانہ پانی ڈالیں گے ان کو فینٹل اور میک پیو گئرہ کو تو پھر یہ انشاءاللہ یہ بھی ادھر آ جائے گا تو پھر اسے آسانی سے پکڑ لیں گے تو ادھر سے دوستو یہ ایک چھوٹا سا سین بنتا ہے کہ اس جگہ سے پانی نیچے والے پیر کے پانی والے بطن میں چلا جاتا ہے یہ سارا کچھرا کچھرا تو نہیں ہے خیر یہ بھی زیرو بجری ہی ہے تو یہ زیرو بجری ہم ادھر سے سائیڈ پر اٹھا دیتے ہیں تاکہ یہ پانی میں نہ جائے دانے میں چلی جائے خیر ہے دانے میں وہ کھا بھی لیتے ہیں لیکن پانی میں نہیں جانی چاہیے لیں جی ادھر سے ہم نے کر دیا صاف بہترین ہو گئے اب یہ ادھر پانی میں نہیں جائے گی جی دوستو یہ ہے ہمارا لاہوری شرازی جو کھانے میں تھا اب نہیں ہے پھر پکڑتے ہیں اسے بھی انشاءاللہ تو یہ ہے جی ہمارا میک پی کا پیس ماشاءاللہ سے بہت پیارے سائز میں یہ بھی ازاد ہے یہ لیکن دوستو اس کی گرائی ویٹر کی عمر سے باہر نکل چکا ہے گرائی ویٹر ہم نے دینا ہے اپنے اور اپنے لکھوں تو اب آپ کو دکھاتے ہیں جی ایک اور سرپرائز امید ہے کہ شاید آپ نے ویڈیو میں پہلے دیکھا ہو اگر نہیں دیکھا تو ہماری پچھلی ویڈیوز جا کے ضرور دیکھئے گا اس میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں تو دیکھتے ہیں جی ایک نیا سرپرائز نئے پیجنز بہترین کوالٹی میں تو دیکھیں جی یہ ہے جی ہمارے بلیک ڈینش ماشاءاللہ سے ڈی آر بلڈ لائن میں رنگ لگا ہوا ہے ان کے پاؤں پے تو بہترین پیر ہے اور مزے کی بات دوستو یہ سب سے ساف سترا پیر ہے یہ اپنے دانے میں بیٹے نہیں کرتا پر اترتے ہیں وہ چکے کریز کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ پانی ان کا چینج کریں گے تاکہ اس پانی کی وجہ سے ان کا یہ کریز ہے وہ ان کے موں میں نہ چلی جائے ان کا بھی ہم دانہ پانی سب سے چینج کرنے لگے ہیں تو ان کا بھی کریں گے ماشاءاللہ سے بہت پیارے سائز میں بہت پیاری ہائلٹ میں اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ کے انڈ تک یہ بریڈ کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دوستوں سے وہ بھی شیئر کریں گے یہ دیں یہ ہے جین کا دانہ ان کی مکس فیڈ مکس فیڈ میں ان کے پاس چنے اور باجرہ خورتم سورج مکھی گندم اور کافی چیزیں ہیں جو ان کا ایک کیج میں ایک پرندے کو چاہیے تھی نیوٹریشن طاقت اور جو ان کے لیے منرلز ہیں وہ سارے اس میں پورے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرندہ کیج میں بھی پیٹ اور ہیلدی رہتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا ان کی صحت کو تو ہماری فیسٹ پرائیٹی یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پرندے جو ہیں یہ بہترین دانہ نہ کھائیں اور صحت مند رہیں تو دوستو یہ ہے جی ہمارا مکھی کا پیر جو آپ نے شاید پہلے دیکھا تھا اور بہت گندے بچے ہیں یہ یہ دیکھیں پانی گندہ کیا ہوئے تو ان کا بھی ڈر رہتا ہے کہ یہ اڑا جائیں اس لیے ان کو فوری فوری ان کا دانہ پانی چینج کریں گے تاکہ یہ اڑنا جائیں لہوری شرازی تو جلدی پکڑے جائیں گے ماشاء اللہ سے بڑے سائز میں یہ پیدو پیدو سے ہیں یہ جلدی نہیں پکڑے جاتے یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے جنگلیوں کے لئے دانہ نکالا تھا اس میں سے داؤں لگا رہے ہیں یہ جی ہم نے اس میں ڈال دیا اس میں پانی ڈال دیں گے دانہ بیسے ان کا تھوڑا ہے دانہ وہ ڈالتے ہیں انہیں اس کے بعد ہمارا ریڈ بار کا پیئر ریسر پیئر ہے ریڈ بار کا پیئر ہے یہ بیسیکلی تو فوسٹر پرپس کے لئے رکھا ہوا ہے تاکہ کسی اچھے پیئر کے انڈے اٹھا کے اس میں ڈکھے جائیں تو اس نے دوستو ایک چکس نکالا ہوا ہے ہوا کچھ یوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گرمی ہے گرمی کی وجہ سے پرندوں کے انڈے جو ہیں وہ فرٹائل نہیں ہو پا رہے تو ان کو علیدہ سے چھوڑ نہیں سکتے کہ ان کا پیئر ہی نہ لگے اور یہ انڈے ہی نہ دیں اگر ایسا ہو جائے تو وہ تو ویل ان گوڈ ہے تاکہ یہ انڈے ہی نہ دیں اس سے یہ کہ ان کی ہیلتھ برقرار رہتی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے چکہ اگر میل سب کے آزاد کرتے ہیں تو وہ حافظ میں لڑتے رہیں اگر فیمیل آزاد کرتے ہیں تو وہ مل کے ہوای انڈے دے دیتی ہیں ہوای انڈے سے مراد یہ کہ انہوں نے خالی انڈے دے دیتے ہیں ایک ایک ٹی میل دو دو انڈے دے گی خالی اس میں فرٹائلٹی نہیں ہوگی لیکن ہین جو ہے اس کے جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہیں انڈے دینے کی وجہ سے تو اس کے بعد دوستو ایک مزیدار سرپرائز آنے والے ہیں بلکہ ایک نہیں دو سرپرائز آنے والے ہیں ایک جگہ پہ آپ کو ایک دکھائیں گے دوسری جگہ پہ آپ کو بچے دکھائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میکپائی کا بچہ میں نے اس جگہ پہ شفٹ کی ہے تو دوستو وہ بڑی آگئی ہے کہ اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ میکپائی کا بچہ ہم نے کس جگہ پہ شفٹ کی ہے تو چلتے ہیں جی یہ ہے جی ہمارا چھوٹا سا پیارا سا کیوٹ سا پیر فیلی جیزر کا اور فیلی جیزر کی کام دیکھیں اس نے نیسٹ بول میں انڈا نہیں دیا اور یہ رہا اس کا جی انڈا ماشاءاللہ سے کافی دنوں بعد اس نے اگلے کی ہے پیر تھوڑا سا ڈسٹرپ تھا میں نے اسے ازاد چھوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ازاد رہا نہیں تو اب چکے کیج میں کی ہے وہ مجھے تقریباً چار سے پانچ دن ہوئے تو ماشاءاللہ سے اس نے لینگ کر دی ہے تو یہ دیکھیں جی فیلی جیزر بیوٹی وہ پیچھے اس کی ہن ہے جس نے انڈا لے کی ہے آگے میل ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا پیر ہے یہ ہمیں جی گفٹ ملا تھا ہمارے کزر نے انہوں نے گفٹ کیا تھا تو میرا شیڈ جو ہے اس میں اس چیز کی کمی تھی بہت پیارا پیر چھوٹے سائز میں اور نیو چیز یہ دیکھیں دوستو یہ فوراں سے ایڈ پہ آگئی ہے اس کا ایگ نہ اٹھا لوں جی تو دوستو اس کا ہم نے پیر کر دیا ہے جی بند اب آپ کو مین سپرائز دکھانے والے ہیں چلتے ہیں جی یہ ہے جی ہمارا کنگ کانگ کنگ کا پیر ماشاءاللہ سے بریڈر پیر اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کا سائن بتا رہا ہے کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے تو اسے بھی تانہ پنی ڈالتے ہیں اور یہ اتنا شیطان پیر ہے کہ یہ دیکھیں اس نے پانی والی ڈبی کو نیچے گرا دیا حالانکہ ڈبی نیچے ادھر لگی ہوئی تھی تو دیکھیں جی اس میں رنگ بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہت اگریسیو ہے بہت ہی اگریسیو اور شاید آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا جب ہم نے اس کی نیو انٹری کی تھی تو اس وقت بھی اس کی اگریشن اسی طرح ہی تھی تو یہ اس کی ساتھ ہین بیٹھی ہے ہین کا دوستو تو ابھی آپ کو میں اس کا دانا پانی ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا برطن ساف کی ہے برطن ساف کر کے اب اس کا دانا پانی ڈالتا ہوں دانا پانی ڈال کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو کیا سرپرائز ہے اور یقیناً آپ کو سرپرائز دیکھ کے مزا آئے گا انشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں دوستو باقیوں کا برطن میں نے نیسٹ بول جہاں وہ چھوٹے لگائے ہوئے ہیں لیکن اس کا میں نے ایک بڑی کونڈی لگائی ہے یہ دیکھیں اس میں جگہ خالی بھی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ میل صاحب جو ہے نا یہ بھی اس اہین کے ساتھ گھش جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو مسئلہ بنتا ہے یہ بچوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سرپرائز گیس کریں یہ کس کا بچا ہوگا رکھیں ذرا ابھی پکچر باقی ہے یہ دیکھیں جی دوسرا سرپرائز اس میں سے یہ بچا ماشاءاللہ سے کنگ کا ہے اور یہ بچا میک پائی کا ہے اور سٹائل دیکھیں جی بچوں کے ماشاءاللہ سے پوٹا پھول ہے ان کا دانہ پانی اب کھانے کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ سے یہ ان کو دانہ پانی ڈالے گی ماں سمجھ کے مجھ سے دانہ لینے کی کوشش کر رہے تو دیتے ہیں جی ان کو دانہ پانی اب یہ دیکھیں ایسے یہ نا اوپر چڑھ جاتے ہیں اس میں میں نے نیسٹ بول بڑھا رکھا ہے اب ان کو مزید ڈسٹب نہیں کرتے ہاں جی تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرائی ویٹر گرائی ویٹر ہم نے اس کو ڈال لیں گرائی ویٹر اس کو ڈالیں گے اس سے یہ کہ یہ بچے بہت جلدی بڑے ہوں گے ان کو گرمی کے اثرات نہیں آئیں گے تو ماشاءاللہ سے ان کی گروت اچھی رہے گی ایک ڈی میں ایک ڈکن ڈال دیئے اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اب یہ بچے جو بکھائیں گے حضم بھی ہوگا طاقت بھی آئے گی اور انشاءاللہ سے بہترین رہیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں لاہوری شرادی ہمارے نیچے آ چکے ہیں اب یہ دانا کھانے آئے گا تو میں اسے جلدی سے پکڑ لوں گا چھپکا کہ کڑا ہوتا ہوں جیسی دانا کھانے آئیں گے پھر میں ان کو پکڑ کروں پکڑ کر میں ان کو پھر میں ان کو پکڑ کریں پھر میں ان کو پکڑ کریں پھر میں ان کو پکڑ کریں دوستو یہ دیکھیں ایک کو تو میں نے کابو کر لیا باقی ماشاءاللہ سے دانا کھانے کے مصروف ہیں تو اس کو اس کے کیج میں ڈالتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے دونوں پکڑ لیا ماشاءاللہ سے بڑی مشکل سے کابو آئے ہیں لیکن یہ ہیوی ہے چکے ان کا جسم بہت بڑا ہے تو یہ زیادہ فلائی نہیں کر سکتے اس لئے جلدی کابو آئے ہیں تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناشتہ کا ٹائم چل رہا ہے ان کا تو اس طرح یہ ناشتہ کرتے ہیں باقی جو یہ سارے یہ والا بھی یہ سارے پوسٹر ہیں پوسٹر سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی اچھی نسل کے انڈے جو ہیں اچھی میوٹیشن کے انڈے جو ہیں وہ ان کے نیچے رکھتے تھے ان کے انڈے ضائع چاہتے تھے کیونکہ یہ زیادہ کوسپلی نہیں ہوتے تو ان کے بچوں کے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہی ہمیں ضرورت ہوتی ہے مہنگی میوٹیشن کی تو اس کے انڈے ہم ان کے نیچے رکھتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تاکہ ہماری ڈیلی روٹین آپ کو ملتی رہے ڈیلی پیٹس آپ کو ملتے رہے ڈیلی برڈ آپ کو ملتے رہے تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ پیس